بادشاہت سے پہلے خلیفہ ہوا کرتے تھے اسلام نے جس خزم کے خلیفہوں کو دنیا سے انٹرڈیوز کیا ہے ان خلیفہوں کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ کا حکم جو ہے وہ بادشاہوں کی طرح ہوگا مگر آپ اپنے گھر میں رہیں گے اپنے ٹوٹے پھوٹے مکان میں رہیں گے کپڑا اپنا پہنیں گے کھانا اپنا کھائیں گے خدمت قوم کی کریں گے یہ ہے خلیفہ سر لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام ٹیررزم کا مذہب ہے دنیا میں جنگ و جدل کی باتیں کرتا ہے نہیں سر جن لوگوں نے بھی یہ کہا ہے لوگوں کو جواب دینا تک نہیں آتا ہے بھائیو کہ اسلام جو ہے وہ تلوار سے پھیلا ہے یقیناً تلوار سے پھیلا ہے مگر سر تلوار کونسی پوزیشن میں تھی یہ دیکھ لیجئے آپ مجھ پر حملہ کر رہے تھے میں تلوار صرف تلوار روک رہا تھا تو تلوار کی وار کو تلوار سے روکا اسلام میں تلوار سے مذہب کو پھیلایا لیکن روک کر روکتے تھے اور کہتے تھے کہ بھائی کیوں کرتے ہو ایسا محبت کی زبان ہم آج محبت کی زبان بھول گئے ہیں اسی زبان کو ہمیں دنیا کے سامنے پھیلانا ہے اسی زبان کو دنیا کے سامنے اس کی تشریح کرنی ہے اور وہ بہت بڑا کام اس میں اردو کرتی ہے تو ہم کو اردو کی خدمت کرنا ضروری ہے صاحب خبتے ہو ہمیں دنیا کو اردو کی ضروری ہے موسیقی